موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور دی ورڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک یہودی بچے کو کیسے اسلام مخالف تربیت دی جاتی ہے یہودی اپنے مسیحہ یعنی دجال پر اس قدر یقین کیوں رکھتے ہیں نیز یہودی سکولوں میں کیا سکھایا جاتا ہے آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کیسے یہودی قوم فلسطینیوں کے جذبہ شہادت کو ختم کرنے کے لیے گھنونے پلانز ترتیب دیتے ہیں یہ سوکٹ وار اور ہارڈ وار کیا چیز ہے یہ سب کو جانیں گے اب اس ویڈیو میں لہٰذا ویڈیو کو تسلسل کے ساتھ آخر تک دیکھئے گا تو آجے دوستو چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب خود نصرات سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہودی سکولوں کی جہاں کم سن بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں یہودی قوم مسلم دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ وہ مدارس اور تمام تعلیمی اداروں میں مسلم دشمنی کے ابواب معصوم بچوں کے ذہنوں میں ٹھونستی ہے اس تعلیم کا مقصد حیکل سلیمانی کی تعمیر اور دجال کو رہنما ماننا ہے یہودی سکولوں میں مختلف قسم کی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور سوال و جوابات کے سلسلے میں بچوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون کون یقین رکھتا ہے کہ حیکل سلیمانی جلد تعمیر ہو جائے گا جس پر یہودی بچے یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ہم جلد ہی حیکل سلیمانی تعمیر کر لیں گے اس کے بعد یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت حیکل سلیمانی کی جگہ کیا موجود ہے جس پر یہودی بچے کہتے ہیں کہ مسجد اقصہ اس کے بعد تقریب کا مہمان خصوصی پھر سے سوال کرتا ہے کہ مسجد اقصہ کا کیا ہوگا یہ سوال سن کر یہودی بچے جواب دیتے ہیں کہ ہم اسے گرا دیں گے یا پھر بم سے اڑا دیں گے معزز ناظرین سوال و جوابات کے اس سیشن میں مہمان خصوصی یہ سوال بھی کرتا ہے کہ یہودی بچوں نے کبھی مسجد اقصہ جا کر عربی لڑکوں یعنی مسلمانوں سے بات چیت کی ہے یا ان سے کبھی ملاقات کی ہے جس پر تمام یہودی بچے کہتے ہیں کہ ہاں ہم عربیوں سے ملے ہیں اس جواب کے فوراں بعد اگلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ عربی لڑکوں یعنی مسلمانوں کو دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے جس پر یہودی بچے کہتے ہیں کہ انہیں جان سے مار دینے کو جی جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ بچوں سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگلے دس سالوں میں یوروشلم کیسا ہوگا جس پر یہودی نسل کے کم عمر بچے کہتے ہیں کہ آئندہ دس سالوں میں اسرائیل یہودیوں سے بھرا ہوگا اور عرب کے تمام مسلمان ان کے غلام ہوں گے معزز دوستو دراصل اسرائیلی سکولوں میں اس قسم کی تقریبات منعقید کر کے کم عمر بچوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے اور ان کے ذہنوں میں مسلمانوں کے خلاف زہر گھولا جاتا ہے ہر عمل سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہودی قوم سیدھے راستے پر ہے اور ان کا مسیحہ دجال ہی اس دنیا کا عظیم رہنما ہے ان تقریبات سے قبل یہودی ٹیچرز معصوم بچوں کو مکمل طور پر ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ مہمان خصوصی کے سامنے درست جواب دے سکیں یہ سب کچھ ایک پلاننگ کا حصہ ہے تاکہ قوم یہود کی نوجوان نسل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اس قدر بھر دی جائے کہ وہ زندگی بھر مسلمانوں پر تشدد اور حیکل سلمانی کی تعمیر کے متعلق ہی سوچیں سال 1948 میں فلسطین کے بہت سارے علاقوں پر ناجائز قبضہ کر کے عالمی سہیونیت نے اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کرتے ہی صدیوں سے اس سرزمین پر مقیم فلسطینیوں پر جاریت، قتل و غارت اور ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع کر دیا یہودی ریاست کے ظلم و تشدد کا مقابلہ کرنے کی غرص ہے فلسطینی جوانوں نے مضاحمتی گروہ تشکیل دے کر عین کا جواب پتھر سے دیا اور قدم با قدم سہونی ریاست کے مظالم کا موت اور جواب دیتے رہے آخر کار جب اسرائیلی اہدداروں نے فلسطینی نوجوانوں کے اندر جذبہ مضاحمت اور جوش شہادت کو محسوس کیا تو ان کے خلاف مسلح کاروائیوں کے علاوہ دوسرے منصوبے بھی تیار کرنا شروع کر دیئے دوستو ایک خفیہ ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی سہونی ریاست مختلف حربوں سے فلسطینیوں کے اندر نفوذ حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرتی ہے اسرائیلی ریاست نے فلسطینیوں کی خلاف جہاں ایک طرف ہارڈ وار کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے وہی دوسری طرف سوفٹ وار کے ذریعے فلسطینی نوجوانوں کے جذبہ مضاحمت کو کمزور کرنے کی کوششیں جاری ہیں سوفٹ وار کے تحت انجام پانے والا سہونی منصوبہ در حقیقت وہی امریکی منصوبہ ہے جو امریکیوں نے انڈینز کے خلاف اور یورپ میں فرانسیسیوں نے اس ملک مہاجرین کے خلاف اپنایا تھا اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ وہ مختلف حربوں کے ذریعے نوجوانوں کے اندر سے جذبہ مضاحمت کو ختم کریں اور انہیں اپنے دین، اپنی ثقافت، اپنی زبان اور اپنی فکر کا گرویدہ بنا لیں سہونی منصوبے کو فلسطینی نوجوانوں پر آزمانے کے لیے فلسطین میں جگہ جگہ امن کے لیے پیرز مراکز یعنی دی پیرز سینٹر آف دی پیس کے نام سے کئی مراکز قائم کیے ہیں موزز دو سو سن انیس سو چینوے میں اسرائیلی وزیراعظم شیمون کے ہاتھوں امن کے لیے پیرز مراکز کی بنیاد رکھی گئی فلسطینی معاشرے میں سرگرم ان مراکز کی سرگرمیاں تین سے پچیس سال کے نوجوانوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں اور انہیں تعلیمی، طبی، کھیل کود اور کھیتی باری کی خدمات فراہم کی جاتی ہیں ان مراکز کے قوانین کے مطابق امن کے مراکز کا اصلی مقصد فلسطینی اور اسرائیلی تعاون کے لیے مناسب پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے یہ مراکز امن کے لیے تعلیم و تربیت کا جھانسہ دے کر مسلم نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اسرائیلی مقاصد کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے سے روکنے اور مضاہمت کی راہ سے دوری اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں جبکہ فلسطینی ایسے حال میں امن اور صلح کی بات کرتے ہیں کہ اس غاصب سہونی ریاست کے جنگی تیارے شب و روز فلسطینی بشندو پر بم گرا کر انہیں خون میں تر کرتے ہیں مراکز قائم کر کے فلسطینی نوجوانوں کے اندر سے اپنے حقوق کی بازیابی اور اپنی زمینوں کو واپس لینے کے لیے جدوجہد کے جذبے کو ختم کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف مقبوضہ فلسطین میں یہودی بچوں کے لیے اسلحہ کی ٹریننگ کے مراکز قائم کر کے انہیں فلسطینیوں کے خلاف لڑنے کے لیے بچپن سے ہی آمادہ کر رہی ہے دوستو امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف کام کریں اور فلسطین سمیت کشمیر کو غیر مسلم اقوام سے آزادی دلوائی جائے دعا ہے کہ اللہ پاک مسلم امہ کے حکمرانوں کو اتحاد عطا فرمائے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری کاوش ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور کومنٹس کی صورت میں ہمیں اپنی رائے بھی ضرور دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حکم